بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زہد حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے آپ نے پینے کے لئے پانی مانگا تو آپ کی خدمت میں شہد ملا ہوا پانی پیش کیا گیا جب آپ نے اسے ہاتھ میں لیا تو رونے لگے اور ہچکیاں مار مار کر رونہ شروع کر دیا جس سے ہم سمجھے کہ انہیں کچھ ہو گیا ہے لیکن روب کی وجہ سے ہم نے ان سے کچھ نہ پوچھا جب آپ چپ ہو گئے تو ہم نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ آپ اتنا زیادہ کیوں روئے انہوں نے فرمایا شہد ملا ہوا نہیں دیکھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تھا اس کی وجہ سے رویا تھا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اتنے میں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا چیز ہے جسے آپ دور کر رہے ہیں مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے آپ نے اشاد فرمایا دنیا میری طرف بڑی تو میں نے اس سے کہا دور ہو جا تو اس نے کہا آپ تو مجھے لینے والے نہیں ہیں یعنی یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے نہیں لیں گے میں ویسے ہی زور لگا رہی ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس واقعے کے یاد آنے سے میں رویا تھا اور شہد ملا ہوا پانی پینا میرے لئے مشکل ہو گیا اور مجھے ڈر لگا کہ اسے پی کر کہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ نہ جاؤں اور دنیا مجھ سے چمٹ نہ جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انتقال پر کوئی دنار و درہم ترکہ میں نہ چھوڑا بلکہ انہوں نے تو انتقال سے پہلے ہی اپنا سارا مال بیت المال میں جمع کرا دیا تھا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ باپ بننے کے بعد اپنے تمام دنار و درہم دیت المال میں جمع کرا دیئے تھے اور فرمایا میں اپنے اس مال سے تجارت کیا کرتا تھا اور روزی تلاش کیا کرتا تھا اب مسلمانوں کا خلیفہ بن جانے کی وجہ سے تجارت کی اور قصبِ معاش کی فرصت نہ رہی حضرت عطا بن سائب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب مسلمان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو گئے تو وہ حضبِ معمول صبح کو بازو پر چادریں ڈال کر بزار جانے لگے ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں کارادہ ہے فرمایا بازار جا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ پر خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کی ذمہ داری آ چکی ہے اس کا کیا کریں گے فرمایا پھر اہل و ایال کو کہاں سے کھلاوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں وہ آپ کے لئے بیت الماز سے کچھ مقرر کر دیں گے دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو اوستن جو ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر کر دیا اور یہ بھی تیہ کیا کہ ایک جوڑا سردی میں ملا کرے گا اور ایک گرمی میں لیکن پرانا جوڑا واپس کریں گے تو نیا ملے گا اور روزانہ آدی بکری کا گوشت ملے گا جس میں سری کلیجی دل گردے وغیرہ نہیں ہوں گے حضرت حمید بن حلال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے لئے اتنا وظیفہ مقرر کر دو جو ان کے لئے کافی ہو چنانچہ مقرر کرنے والوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ایک تو ان کو بیت المال سے پہننے کے لئے دو چادریں ملا کریں گی جب وہ پرانی ہو جایا کریں تو انہیں واپس کر کے ان جیسی اور دو نئی چادریں لے لیا کریں اور دوسرے سفر کے لئے ان کو سواری ملا کرے گی اور تیسرے خلیفہ بننے سے پہلے یہ اپنے گھر والوں کو جتنا خرچہ دیا کرتے تھے اتنا خرچہ ان کو ملا کرے گا اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس پر راضی ہوں ملی 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 موسیقی